سلطان پر میں ہوا سریعام قتل جس مکو کیا گولیوں تو چھل لیں گولیوں کی آواز سے گونج اٹھا علاقہ پولیس کے لیے سب سے بڑی چنوٹی سلطان پر زلے میں کرائیم گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ روزانہ ہو رہی واردات اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں رات کے اندھیرے میں بدماش اتنے بے خوف ہو رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھی اپنا شکار بنانے میں ذرا بھی گریز نہیں کر رہے تعدہ معاملہ کڑوار تھانہ علاقے میں پیش آیا ہے جہاں راج کمل تیواری کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا علاقے میں دہشت فیلاتا یہ معاملہ کڑوار تھانہ علاقے کے نیورا موڑ کے پاس پیش آیا ہے دراصل تیواری پر مٹھیا گاؤں میں رہنے والے پیتالیس سال کے راج کمل تیواری سائیکل سے رات کے اندھیرے میں بازار سے گھر واپس لوٹ رہے تھے نیوراپ موڑ پر موجود بی پی انٹر کالیج کے پاس پہلے سے ہی گھات لگا گر بیٹھے بدماشوں نے راج کمل پر تابڑا توڑا فائرنگ شروع کر دی راج کمل کو سمجھ نہیں پائے اور نہ ہی خود کو سنبھاد سکے بدماشوں کے اس لحے سے نکلا لوہا راج کمل کا جسم چیرتے ہوئے اندر جادہ سا اور راج کمل لہولوہان ہو کر موقع پر ہی گر گئے رات کا اندھیرہ تھا پورا علاقہ گولیوں کی تلتلہ ہٹ سے گونج اٹھا اور اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قاتل موقع سے فرار ہو گئے کچھ دیر کے بعد موقع پر بھیڑ جمع ہونے لگی اور وہ آردار کا پتا چلا آران فانر میں ماملے کی جانکاری پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے گھائل راج کمل کو اسپتالے بھرتی کروایا لیکن علاقہ سے پہلے ہی راج کمل نے دم تو دیا راج کمل گھائل حالت میں اپنی ہی سائیکل پر پڑے ملے تھے فیلال پولیس نے لاش کو پوس موٹم کے لیے بھیجتے ہوئے جانش شروع کر دی ہے اور بہت جلد ماملے کے خلاصے کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس واردات نے پولیس کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ضرور کھڑی کر دی ہے یہ خبر ہمارے سمجھ آتا ہے خرشید خان راجو اور افضل خان نے کبر کی ہے آپ کا ہماری خبر کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر آپ ہماری خبر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اس کو لائک اور فالو کریں اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکنز ضرور تبائیں نمشکار سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل نیوز ٹائم نیشن اور ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے بیل آئیکنز ضرور تبائیں اور ہاں خبریں پسند آ جائیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں